اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج میں میری ویڈیو فول ٹپس این ٹرک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان تو آپ نے کیا کرنا ہے جی جو چینل پہ نہیں ہے نا وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیلہ کن کر پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو چلیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف تو جی آج ٹپ نمبر ون بھی میری بڑی زبردستی ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ایسی ٹپس دوں گی اخبار سے ریلیٹڈ جس سے نہ ہماری کچن کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کہ آپ مجھے دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں گے پہلی ٹپ جی میری ہے آدھے پیاز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر گھر میں ہر عورت کو یہ مسئلہ کافی فیس کرنا پڑتا ہے ہری مرچوں سے لے کر ہری اتنیے سے لے کر آدھا پیاز آدھا ٹمارٹر آدھا لیمن کے کیسے ان کو ہم سیف کریں تو آج میں ان تمام مسائل کا حل لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے اور آئندہ سے آپ کو ایسی کسی پرابلم کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا اور جب آپ نے میری یہ ساری ٹپس دیکھ لینی ہے نا تو آپ نے کہنا کہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے کیوں ہم سے یہ پہلی ٹپس یہ نہیں کی تو جی یہ دیکھیں آدھے پیاز کو لے کر جو ہماری پریشانی ہے نا اس سے ریلیٹڈ میں پہلے بھی آپ کو ٹپ دے چکی ہوں مگر یہ ٹپ بہت آسان ہے آپ نے لے لینا ہے اخبار اور اخبار میں جو آدھا آدھا پیاز ہم کر کے رکھتے ہیں اس کو آپ نے اخبار میں رول کر دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی ایٹ آئٹ کنٹینر کی ضرورت نہیں کچھ نہیں آپ آرام سے یہ اخبار پکڑے اور فری رہے گا تو یہ چائے پندرہ دن پڑا رہے ہماری فریج میں سے بلکل سمیل نہیں آئے گی یہ میرا اسمایا ہوا ہے ٹپ ہے اور ادھا جی آ جاتا ہے مسئلہ ہری مرچوں کا اور آپ کو پتہ ہے کہ مارکٹ تو بار بار ہم جا نہیں سکتے ایک دفعہ ہی گروسری ویگ کی تو ضرور ہری مرچی اور ہرا دھنی آتا ہے تو اس کو سیف کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈنڈیاں اتار لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو کر دینا ہے اخبار میں رول اور یہ کافی زیادہ لوگوں کو ٹپ کا پت ہوگا بٹ اخبار میں رول کرنے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں کبھی ایٹ ایٹ کنٹینر میں اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے اس کو پڑا رہنے دینا اور اب جی آگے یہ دھنیاں اور آپ کو پتہ ہے کہ دھنیاں بھی گھر میں ہونا کتنا ضروری ہے ہر کھانے میں ہی جب تک دھنیاں نہ ڈالو کھانے کا مزا نہیں آتا کھانے کی لک نہیں بنتی تو جی ادھر دیکھیں دھنیاں میں ہمیشہ جب بھی مگواتی ہونا مارکٹ سے میں اس کو ایک جیسا کر کے اس کو کٹ کر رکھ لیتی کبھی کبھی باز ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہیں بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو جلدی ہوتی ہے تو ایسے دھنیاں اگر کٹا ہوا ہمارے پاس پڑا رہے گا تو ایک یہ ہے کہ دھنیاں خراب بھی نہیں ہوگا اور ہمارا ٹائم بھی بچے جائے گا اور اب جی اس کو بھی میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کو اخبار میں رول کر دیئے اور جی اس کے بعد اب کسی ایٹ آئٹ کنٹ تو میری کچن کی باسکٹ کے حوالے سے پہلے تو سب سے پہلے کچن میں ہمیں ڈکن والی باسکٹ رکھنی چاہیے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی ہمیں اس میں پولیتین وغیرہ یا کوئی بیگ لگانا ہے پلاسٹک بیگ تو اس کو لگانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا جس سے ہم پلاسٹک یہ ڈسٹ بین میں اگر ہم گیلا کھوڑا بھی پہنکیں گے تو سمیل نہیں آئے گی ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے لے لینی ہے اخبار اور یہ میرے پاس اخبار چ چائنیز ہے یہ میں سپیشلی مارکٹ سے لاکر گھر میں رکھتی ہوں تاکہ جب کوئی ایسے کام کرنے ہو تو ہم اس میں کر لیں آپ نے اردو والی اخبار نہیں لینی جو میں آپ کو ساری ٹپس بتا رہی ہوں اس پہ آپ نے کوئی انگلیش اخبار لے لیں نہیں تو کوئی چائنیز اخبار لے لیں یہ کسی بھی ردی والی شاپ سے آپ کو باس آنے مل سکتی ہے اور یہ اخبار لانے سے ہماری کچن کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی اور ہمارا کچن جگمگاتا ہی رہے گا اور ا ادھر یہ دیکھیں گھر میں بچوں نے کھائی تھے سموسے وغیرہ اور اس کی چٹنیاں پڑی تھی اور اب اس کو کیا کرنا تھا ظاہر ہے کہ یہ گیلی ہیں اور اس کو ڈالنا تو ڈسٹ بھی نہیں ہے اور جب آپ کوڑا ڈالتے ہیں کوئی ایسا گیلے والا تو اس کو ڈریکٹلی باسکٹ میں مت پھینکا کریں اس سے زیادہ سمیل بنتی ہے ایسے ہی کوئی چھوٹا سا بیگ لیں اس میں وہ گیلا کوڑا پھینکے اور اس کو ڈال دیں باسکٹ میں اور اگر اس کے اندر سے اب کوئی چٹنی لیک بھی ہو جائے گی اور باسکٹ گیلی بھی ہو جائے گی تو ساری نمی اخبار چوس لے گی جس کی وجہ سے ہماری باسکٹ میں سمیل نہیں بنے گی اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر تھری کی طرف اور ٹیپ نمبر تھری جی بڑی زبردست ہے اکثر ہم بچوں کی ٹی شیٹس وغیرہ لاتے ہیں یا ہڈ وغیرہ لاتے ہیں تو ان کی اوپر ایسے سٹیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور جب ہم ڈریکٹلی اس پہ اس طریقے لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہی حال ہوتا ہے جو میں نے اپنے بیٹے کی شیٹ کا کر لیا ہے اور اس کو میں کر رہی تھی تو ایک دم سے یہ اتر گیا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس پہ اخبار رکھوں اور پھر اس کو میں پریس کروں اور یہی ٹیپ آپ جو سلمے والے اکثر ہواتین ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں یا کوئی فینسی کپڑے پہنتے ہیں جن پہ ستارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پریس کرنا کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی پریس کرنے کا یہ بڑا زبردستہ طریقہ ہے آپ آرام سے اس کے ا پر اخبار رکھیں اور پھر آپ اس طریقہ کریں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے کپڑے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے ہوں گے اور جو ستارے وغیرہ لگے ہوں گے یہ ایسے بچوں کی شیٹ وغیرہ پہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی خراب نہیں ہوں گے تو میں تو کر چکی تھی خراب پٹ میں نے پھر جب ایسے اس کو پریس کیا اور دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے پریس بھی ہو گیا اور یہ درمیان میں جو بچ گیا تھا وہ ابھی بھی ٹھیک ہے اور اس کو سٹ کو ویسے ہی کر لیں اور یہی ٹیپ میں آپ اپنے فینسی کپڑوں پہ لہنگے وغیرہ پہ جہاں بھی ستارے موتی لگے ہوتے ہیں اور جہاں ہم آرام سے اس طریقے نہیں کر سکتے تو اخبار کو لگائیں اور آرام سے اپنی پریشانی کو کریں ختم تو ہے نا یہ زبردستی ٹیپ آپ لوگوں کے لیے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر فور کی طرف اور ٹیپ نمبر فور بھی بڑی زبردستی ہونے والی ہیں ہم گھروں میں پیاز اور آلو لاکر رکھتے ہیں زیادہ نہیں لاکر رکھتے بٹ ایک ویک کے تو ہر گھر میں ہی آتی ہوں گے مگر یہ ہے کہ جو زیادہ دیر کے لیے لاتے ہیں اور ان کے پڑے رہتے ہیں تو ایسے آلو ہو جاتے ہیں خراب کچھ گل جاتے ہیں اور اگر ایک آلو یا ایک پیاز بھی گل جائے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا اس میں نمی آ جائے تو اس کی وجہ سے باقی پیاز بھی گلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جب ہم زیادہ کونٹیٹی میں لے آتے ہیں تو پھر ہمیں کی کیا ہوتا ہے اتنا دھیان نہیں رہتا کہ ہم ڈیلی کے ڈیلی انہیں چیک کریں اور جب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں جب ہمیں کبھی ٹائم ملتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیاز اور آلو ہمارے آدھے آدھے تو گل چکے ہیں نمی کی وجہ سے تو بس ان تمام مسائل کا حل بھی میں لے کر آگئی ہوں آپ کے لیے اور وہ بھی اخبار کی صورت میں تو ہم نے کیا کرنا ہے میں نے لے لی ہے ایک باسکٹ اور باسکٹ میں بچھائیں گے ہم نیچے اخبار اور اس کے اوپر رکھیں گے پیاز اور آلو آپ بھی کہیں گے یہ ٹیپ کا تو ہمیں پتا ہے مگر آخبار نیچے رکھنے کے بعد بھی ہمیں ایک اور کام کرنے اور وہ کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اور ادھا جی پیاز اور آلو تو ہمیشہ سب لیدہ لیدہ رکھتے ہیں کچھ لوگ اکٹھے بھی رکھتے ہیں بہت میں آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں میں نے ایک طرف لگا دی ہیں آلو اور ایک طرف میں نے رکھ دی ہیں پیاز اور اب مجھے کیا کرنا ہے اخبار بھی میں نے نیچے لگا دی اور ابو جی پھر میں نے لے لینی ہے اخبار اور اس کے نہ پیسیز کاٹ کر مجھے اس میں رکھنے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آلو وغیرہ مارکٹ سے ہم لاتے ہیں یہ جو مارکٹ والے لاتے ہیں ان میں اخبار اچھے طریقے سے بھری ہوتی ہیں اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے نا اکثر ہم پھل کی جو کریٹ وغیرہ گھر میں لاتے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہی ہوتے کہ ایسے نا اخبار کے چھوٹے چھوٹے پیس انہوں نے پھل میں یا ویجیٹیبل میں ڈالے ہوتے اس کا یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز کا کہ یہ ہر طرف بکھر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر نمی کہیں بھی ہوگی نا تو اخبار اس میں نمی نہیں آنے دے گا اور نہ ہی ہمارے آلو اور پیاس ہوں گے خراب اور ایک لیئر لگا لیں اور پھر اس کے اوپر آپ پیاس اور آلو رکھ لیں اور یہی ٹیپ آپ اگر سٹینڈ کسی میں رکھتے ہیں تو یہی ٹیپ سٹینڈ میں اسمالیں اور پھر آپ مہینوں مہینہ رکھیں پیاس کو آلو کو کوئی آلو خراب نہیں ہوگا اور پیاس بھی کوئی گلہ سڑے گا نہیں یہ بڑی ضبط ہے اس ٹیپ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو آپ نے اس کو فولو کرنا اور ظاہر ہے یہ چیزیں جب نہیں گلیں گی تو کچن میں گند بھی نہیں پڑے گا اور پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹیپ نمبر 5 کی طرف اور ٹیپ نمبر 5 جی میری یہ ہے اکثر ہمارے کچن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بلینڈر جاگی ہوتا ہے جس میں اکثر ہم لسن ادرک کا پیسٹ بھی بناتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں اس میں ملک شیک وغیرہ یا کوئی جوس وغیرہ بھی بنانا پڑتا ہے میرے کچن میں بھی ایک ہی یہ جگ ہے اور جب ہم نے ملک شیک بنانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ملک شیک بنائیں گے تو اس میں لسن ادرک کے پیسٹ کی سمیل تو ضرور آئے گی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ایک جگ کو دو ٹائم استعمال کر لیں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور نہ زیادہ منت کرنی پڑے گی ہم نے لے لینا ہے اخبار اور اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا پانی سے گیلا اور گیلا کرنے کے بعد یہ اخبار اب ہم نے پکڑنا ہے اور رکھ دینا ہے بلینڈر جگ میں اور اخبار دھیر سارا رکھنا ہے جس سے بلینڈر جگ ہمارا اوپر تک ہو جائیں یعنی کہ یہ جگ میں پورا آ جائے اخبار اور پھر اس کو فل کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اس کا ڈھکن دے دینا اور ڈھکن دینے کے آپ آدھا گھنٹہ بھی رکھیں گے یا ایک گھنٹہ رکھیں گے تو سمیل ایسے اس میں سے غائب ہو جائے گی جیسے ہم نے کبھی لسن ادرہ کا پیسٹ بنایا ہی نہیں اور اگر آپ کو اور اس سے زیادہ جلدی ہے تو آپ ایسا کریں اکبار ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں جگ میں اور پھر اس کو آپ دھولیں اور پھر بنا لیں ملک شیک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی سمیل رہ جائے تو ہے نا زبادہ سٹیپ اور ادھا چیہ آ جاتا ہے ٹپ نمبر سکس کی طرف جس سے ہماری کچن چمک سکتا ہے اور ادھر یہ دیکھیں میرا چولہ کافی میسی ہو رہا تھا میں نے کھانا بھی بنایا تو روٹیاں بھی بنائی تھی اور کچھ میں نے یہ آٹا وغیرہ ڈسٹ کیا ہے آپ کے لیے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جب ایسا میسی چولہ ہو تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں بس اخبار ہو ہمارے پاس اس کو گیلا کریں اور اس کو اچھے طریقے سے بس چولے پر رب کرتے جائیں تو ساری چکنا ہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور جو آٹا وغیرہ گھرا ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور چولے میں سے ایسی کمال کی شائن نکلے گی نا کہ آپ دیکھ کر حیرائن رہ جائے گے اور اکثر جن کے شیشے کے چولے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ بڑی زبردہ سی ٹپ ہے اور یہ دیکھیں کافی حد تک چولہ میرا ہو گیا ہے صاف اب میں دوسرا اخبار لے لوں گی اور اس کو بھی میں نے کر لیا ہے گیلا اور یہ ایک ٹاول کے طور پر بھی ہمیں کام دے سکتا ہے تو بس یہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ اخبار لینا اور اس کو کر لینا ہے گیلا اور پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے انگلیش یا چائنیز اخبار لے لینا ہے آپ کو یہ کسی بھی بک سٹور سے بھی بات سانی مل سکتا ہے اور پچاس روپے کا آپ لے لیں اور آپ کے مہینے دو مہینے آرام سے گزر جائیں گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے چولے کی ہو چکی ہے کھلیننگ اور واقعی اس کی اتنی اچھی شائن نکل آئی تھی مجھے تو یہ ٹیپ بڑی پسانت تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی شیئر کر لوں اور آرام سے اور یہ اخبار کا بڑا پیس گیلا کر کے لیں ایک سائٹ سے آپ کو پتا چال رہا ہو کہ ہو گئے گندہ تو اس کو اندر والی سائٹ پہ بھی آپ فولڈ کر کے اس کو کر سکتے ہیں پیچھے سے ٹائلز کو بھی کرے کلین یہ بڑے اچھے طریقے سے اخبار سے اس کی چمک بھی نکل آئی تھی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ نکلی ہے تو ایسے ہی آپ اخبار کو گیلا کر کے اپنی ٹائلز وغیرہ کو بھی صاف کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا کہ اخبار سے چولا اور ٹائلز ہمارے کتنی اچھی ہوگی کلین اور ادھا جی آجاتا ہے ٹپ نمبر سیون کی طرف اور ٹپ نمبر سیون جی میری یہ ہے اکثر ہماری فریج میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز اگر پھل وغیرہ رکھ دیں یا کوئی سالن وغیرہ رکھ دیں فیش وغیرہ ہو اس کی سمیل ہر چیز میں پڑ جاتی ہے دودھ میں یا کوئی پھل وغیرہ ہم رکھ دیں اس میں تو ان سارے مسائل کا حال میں آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں ایک اخبار کے پیس میں بس ایک اخبار کا چھوٹا سا ہمارے پاس پیس ہو اس میں ہم ڈال دیں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور اگر سوڈا آپ کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے آپ نے ایسا کرنے اخبار کو ہلکا سا گیلا کرنا ہے اور گیلا کرنے کے بعد آپ نے رکھ دیں ایک بال میں اور وہ بال پکڑے رکھ دیں فریج میں میرے پاس بیکنگ سوڈا تھا تو میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور بیکنگ سوڈا ویسے ہر کچن میں ہونا بھی چاہیے اور بس جی یہ ایک چھوٹکی آدھا چمچ ایک چھوٹکی کری آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور ساتھ چھوٹا سا اخبار کا پیس جو ہمارے سارے مسائل کو کر دے گا حل یعنی کہ اب یہ میں نے ایک بال میں رکھ دیا اب میں اس کو پکڑوں گی اور رکھ دوں گی فریج میں اور یہ اتنا زبردست اور ازمایا ہوا فارمولہ ہے آپ رکھ کے دیکھیں آپ کی فریج کی نہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی کہ سمیل ختم ہو جائے گی جو چیز مرزی آفریج میں رکھے اور ادھا جی یہ دیکھیں میں نے نا اب بیکنگ سوڈے والی ایک اور پوٹلی بنا لی ہے اور اکثر جوتوں میں سے سمیل لاتی ہیں تو آرام سے یہ پکڑیں اور جوتوں والے ریک میں رکھ دیں ہیں کوئی کیبنٹ ہے آپ کا جوتوں والا تو اس میں رکھ دیں اور اس سے رکھنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جوتوں میں سے بلکل سمیل ختم ہو جائے گی اکثر یہ مسائل رہتے ہیں اور ادھا جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر ایٹ کی طرف اور ٹپ نمبر ایٹ جی میری اخبار سے ریلیٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ کچن میں جو ونڈو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ میسی ہو جاتی ہے اور وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمپراتھ وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی چیزوں کو فرائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ونڈو کافی زیادہ چکنا ہٹ پالی ہوتی ہے اور اس کو کلین کرنا بھی ہوتا ہے کافی مشکل تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سمپلی وارٹر سے اس کو شاور کر لینا ہے اور اگر نہیں ہے تو سرکہ پانی میں ملا کر اس کو پہلے شاور کر لیں پانچ منٹ کلی اس کو چھوڑ دیں اور پھر آپ اخبار سے اس کو کلین کریں تو پھر جادو آپ دیکھیں شیشے ہیں اور ونڈو ہماری ایسے چمک جائے گی جیسے پہلے یہ کبھی گندی تھی ہی نہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک اخبار کو لے کر ہم اپنے کچن کے کتنے زیادہ کاموں کو منیج کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس ہی ہوتے جن کو فولو کر کے ہم بہت زیادہ چیزوں کو آسان بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو کلین کرنے کے بعد اس کی لک چیک کریں ایک بھی داغ نہیں رہا اور ابھی میں نے سیمپلی ٹیب وارٹر سے کیا ہے آپ پانی میں سرکہ ڈالنے اور پھر اس پہ شاور کرو اور اپنے کچن کو چمکائیں اور ادھا جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر نائن کی طرف اور ٹپ نمبر نائن جی میری یہ ہے اکسا جب ہم کھانا وغیرہ کھا کر برتنوں کو برتنوں میں ہلکا پھلکا سالن لگا ہوتا ہے ایسے پکٹا سنکھ پہ رکھ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو واش کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پھر سنکھ میں جاتی ہیں جس کی وجہ سے ڈرین بند ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی کافی لگتا ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ سارے برتنوں کو پہلے جو بھی برتنوں میں سالن وغیرہ لگا ہونا وہ ہمیں چاہیے کہ اخبار لیں اور پہلے اس کو اخبار سے صاف کریں تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ ٹائم پھر بہت زیادہ کم لگتا ہے اور ہمارا سنکھ بھی کلین رہتا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اخبار سے پورے بال کو صاف کر دیا ہیں اور پھر اور جب آپ نے ان کو کلین کرنا ہے اخبار کا تھوڑا سا بڑا پیس لے لیں اور ایسے ہوگا یہ دیکھیں ساری پلیٹ ہو جائے گی صاف اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ برتن دھوتے ہوئے ہمیں برتنوں پہ محنت کم کرنی پڑے گی اور ہمارا سنکھ بھی بند نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کھلانے کے لیے ہمیں کسی آدمی کو بلانا پڑے گا نہ ہی مہنگے مہنگے کیمیکل استعمال کرنے پڑے گا تو دیکھنا اخبار کا ہمارے برتنوں سے لے کر سنکھ تک بھی کتنا زیادہ فائدہ ہے اور ادھر جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر ٹین کی طرف اور ٹپ نمبر ٹین جی میری یہ ہے جب ہماری شیلف پہ گاندہ وغیرہ پڑا ہو تو آرام سے اخبار کو آپ ہلکا سا گیلا کریں اور شیلف پہ رگڑیں اور آپ یقین کریں ایسی ہماری شیلف کلین ہوگی کہ کسی اگر ہم ڈسٹر وغیرہ سے یا کسی وائب سے بھی کریں گے تو یہ اتنا اچھا کلین نہیں ہوگا جتنا اخبار سے اچھا ہم اپنا کونٹر ٹوپ کلین کر سکتے بس آپ نے ایسا کرنا ہے ہلکا آپ نے ایک بوتل میں ایسا کرنا ہے کہ پانی میں ہلکا سا سرکہ ڈال کر رکھ لینا ہے اور پھر اس کو شاور کرنا اور اخبار سے کر لینا ہے صاف اور میں فائنل لک آپ کو کرواتی ہوں چیک دیکھیں کتا زیادہ کونٹر ٹوپ میرا کلین ہو چکا ہے اور یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کن مجھے پوری میدک میری ساری ٹیپس آپ کو ضرور پساند آئیں گی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ